ماشاءاللہ ماشاءاللہ تب پالا لگلے ہیں میلا بچہ ماشاءاللہ دیکھو تو کتنی پیاری لگ رہی ہے باقی بہت پیاری لگ رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ تم بھی اپنا خیال رکھا کرو اس حالت میں بہت لوڑ لیا ہے تم نے میرب کا اچھا لگتا ہے مجھے اس کے کام کر گئے مجھے تو بس اب اس دن کا انتظار ہے جب میری بیٹی میری گوت میں آئے گی پلیز مانو یہ بیٹی بیٹی کا رٹ لگانا چھوڑ دوں کیوں؟ کیونکہ بیٹی پیدا کرنے کی سزا ملنے والی ہے مجھے؟ سزا صرف تمہیں اکیلے کو نہیں مل رہی ہے مارے ساسات مجھے بھی تو مل رہی ہے پس تم دعا کرو کہ اس بار بیٹا ہوں جب ہے ہی بیٹی تو اسے بیٹے میں کیسے بتلا جا سکتا؟ اس کی قدرت نہ کچھ بھی بتل سکتی ہے مگر میں ہر سزا کے لئے تیار ہوں تمہیں تو وسیم بھائی کا اعتماد حاصل ہے وہ بہت پیار کرتے ہیں میرب سے مگر ساکیب ان کا رویہ دن با دن مریم سے بگڑتا جا رہا ہے بہت چڑنے لگے ہیں وہ ان سے صرف اور صرف اپنے بابا جان سے کیا ہوئے وعدے کی وجہ سے مگر میں اپنی اولاد کے لئے ہر قربانی دے سکتے اللہ نہ کرے کہ تمہیں کوئی قربانی دینی پڑے اور ریپورٹ کا کیا ہے؟ بس دعا کرو کہ بیٹا ہو جائے مونیرہ؟ تم بھی ماں جی کی طرح حقیقت سے نظریں چُرا رہی ہیں؟ میں میں تو صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ اور میں صرف یہ چاہتی ہوں کہ میری بیٹی لمبی زندگی والی اور نیک نصیب والی اوپاس کہاں جا رہی ہو؟ مریم اٹھنے والی ہوگی اسے جا کر دیکھو پتہ نہیں ماں جی بھی صبح صبح کہاں چلے گئی ہیں؟ اچھا میں بھی ساتھ چلتی ہوں ایسی کمرے میں بیٹے بیٹے میرا بھی دل خپنا رہا ہے نہیں نہیں تم یہاں بیٹھ کر چلا کٹو کہ میری بیٹی بیٹے میں بدل جائے ماں نور جیسے کہ یہ جانتی نہیں ہے کہ بابا جان کی فیصلے کبھی بدلتی ہی نہیں ہے